ہمانے والی ویڈیو آپ کو بات آنے مل سکے اللہ حافظ آپ یہ وظیفہ لازمین کیجئے گا اگر آپ سے کوئی ناراض ہے یا آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہے یا آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہے یا آپ کی فیملی میں سے کوئی آپ سے ناراض ہے تو بس یہ آیات مبارکہ پڑھ کر سورہ البکرہ کی یہ آیات ہے تو یہ پڑھ کر آپ نے اس کو مطلب کے دم کر کے کسی میٹھی چیز پر آپ کھلا دو تو انشاءاللہ وہ مہربان اور دیوانہ وار ہو کر آپ کے پاس آ جائے گا اور مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں واضح رہے کہ نجائز کام کے لئے اس کا استعمال ہرگز ہرگز نہ کریں ورنہ اس آیات مبارکہ کا بلکل بھی اثر نہیں ہوگا وامین الناز سے لے کر آپ العذاب تک آپ شدید العذاب تک پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو کامیابی ہوگی ایک بات یاد رکھئے گا جب آپ یہ آیات پڑھو تو اگر جو بھائی حضرات ہیں وہ اس آیات کو لکھ کر اپنی بازوں پر باندھو گے تو تب بھی جس کے لئے باندھو گے وہ بچین ہو جائے گا اور آپ کی طرف آنے کا سوچے گا اور ایک بات یاد رکھئے گا جب آپ آیات باندھو اس وقت اس کا ذہن میں رکھو جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہو جس مطلوب کو آپ طلب کرنا چاہتے ہو اس کا ذہن میں رکھو اسی طرح خواتین ہیں تو اگر وہ اپنی شوہر کے لئے یا اپنی کسی دہن بھائی کے لئے پڑھنا چاہتی ہے تو اس کا ذہن میں رکھو تاکہ وہ جل سے جلد آپ کے پر حاضر ہو جائے ٹھیک ہے یہ بہت نایاب اور بہت ناجواب نسخہ ہے یہ آپ لازمین کیجئے گا دلوں کو ملانے والا اور شوہر کو مہربان کرنے والا اور چاہتوں کو بلند والا اور ان کو ان چاہتوں سے ملانے والا وزیفہ یہ خوب کے لئے وزیفہ کیا جاتا ہے بہت بلند اور بالا ہے آپ لازمین کیجئے گا اسی وزیفے کے ساتھ اجازے چاہتی ہیں وہ بنافع صدا کی ہم لکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاہ سبتہ کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے جیسے آپ کے لئے میں دعا کرتی مجھے بھی آپ کی دعاوں کی ضرورت ہوتی ہے اجازت دے لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ